موسیقی 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 ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے پھر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم نے کرنا کیا ہے میں نے لیا ہے وان کپ بھر کے سوف ٹھیک ہے فرائنگ پین میں میں نے اسے ڈالیا اور فلیم کر لیا ہے جی سلو ٹھیک ہے سلو فلیم پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے لینجی کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے ایک خاص ٹھیک کہ اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے جی شوگر اس کو میٹھا بنانے کے لیے ٹھیک ہے نا اور شوگر اس وقت اس لیے ایڈ کرنی ہے فلیم جو ہے وہ میرا آن ہے اور فلیم بہت سلو ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ یہ تھوڑی سی جب میلٹ ہوگی تو یہ سونف کے ساتھ بہت اچھی سی سٹیک ہو جاتی ہے اور الگ الگ نہیں رہتی ہے یہ سونف آپ لوگوں کو لگے گا تھوڑی سی شاید سٹیکی سی بان رہی ہے لیکن اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے یہ جیسے ہی تھنڈی ہوگی تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھا سونف بڑی اتیاد سے آپ نے روست کرنی ہے جلانی نہیں ہے جل کے جو ہے نا وہ سونف بہت کڑوی ہو جاتی ہے تو پھر ماؤت فریشنر جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اس میں کڑواپن آجے گا جی تو فرائنگ پین سے میں نے نکال لیا اگر اسی میں رہنے دیتے تو چینی نیچے سے جل جاتی یا سونف نیچے سے جلنے کا خطرہ تھا نکال کے میں نے ڈرائی کر لیا ڈرائی ہونے کے بعد جی دیکھیں یہ ٹیکچر ہے چینی جو ہے وہ سونف کے ساتھ بڑی اچھی سی سٹک ہوئی ہے آپ چاہیں تو سونف کو ایزٹیز بھی رکھ سکتے ہیں یہ میٹھی سونف آپ کی تیار ہو گئی ہے اور اس کو بھی آپ ایسے ہی کھا سکتے ہیں سونف جو ہے وہ حازمہ کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کھانے کے بعد لازمی یوز کیا جاتا ہے تو اکثر آپ نے ریسٹورنٹس وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ کھانے کے بعد ان کے کاؤنٹر پر جو ہے وہ سونف رکھی ہوتی ہے تو وہ سونف کیسے بنائی جاتی ہے وہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں اچھا جی یہ جو میں اب اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں نا کلرڈ سونف جو ڈال رہی ہوں یہ آپ کو بنی بنائی بزار سے ملتی ہے اور یہ ہم نے اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو اس طرح کی پیکنگ میں بھی ملے گی اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو اور کوئی اگر کلرڈ سونف آپ کو ملتی ہے میٹھی سونف آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ 40 روپیز کا میں نے پرچیز کیا تھا اور اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہ جی مکسنگ کر رہی ہوں مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس میں دو انگریڈینٹ اور ایڈ کرنے ہیں جو اس کی خوشبو میں اور اضافہ کریں گے تو یہ ہے جی بادام یہ خوشبو تو نہیں لیکن اس سونف کا ٹیسٹ ضرور انہینس کریں گے تو اس کو باریک باریک کاٹ کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا تو جتنا آپ لوگوں کو ریکوائر ہو اتنا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کام کھانا چاہتے ہیں کام ایڈ کر لیں زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا میں نے 2 ٹی سپون اس میں ایڈ کی ہے کیونکہ 1 کپ سونف ہے اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے کارڈموم اور یہ آپ ثابت ڈالنا چاہیں تو ثابت ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کھول کے دانیں ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں تو میں نے اوپن کر لیے سارے اور اس میں ڈال دی ہیں اور دو تین میں اس میں ایسے ہی ڈال دوں گی اس کی خوبصورتی کے لیے تو ان چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے اس کو ایر ٹائٹ جار میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت مزے کا ماؤت فریشنر جو ہے وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا جو لوگ سونف کھاتے ہیں جن کو عادت ہے وہ بھی اس کو پسند کریں گے اور جو نہیں کھاتے ہیں اور ان کو کوئی مسائن ہے حازمے کے کھانا حضم ہونے میں ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سونف کو کھانے کے بعد ضرور لیا کریں تو اس سے یہ حازمہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو مکسنگ میں نے کر لی ہے مکسنگ کر کے اب میں آپ لوگوں کو اس کو جار میں بھر کے دکھاتی ہوں اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں ایڈ کرنا چاہتے جیسے میں نے آپ لوگوں کو میٹھی سونف بنا کے دکھائی ہے چینی ڈال کے آپ اس طرح سے بھی اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اکثر لوگ نمکین سونف بھی بناتے ہیں تو اگر کسی کوئی شوگر کا پرابلم ہے تو وہ نمکین سونف بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے شوگر ایڈ کی تھی ویسے ہلکی سی ایک چھٹکی جو ہے آپ نے نمک ایڈ کر دینا ہے اور ہلکا سا آئل بھی ایڈ کر کے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سابت الائشی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی دانے بھی ڈالے ہوئے ہیں کلوز کر کے بھی آپ کو دکھا دی ہے کھانے میں بھی بہت اچھا ہے ٹیسٹی ہے اور جب آپ سونف کو بھون لیتے ہیں تو وہ بھون کے سونف کی خوشبو اور اچھی لگنے لگ جاتی ہے تو ایز ای ماؤت فریشنر یہ بیس چیز ہے اس کو لازمی بنائیں اپنی ڈائننگ ٹیبل پر رکھیں اور اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ضائع نہ ہو تو میں نے بھی یہ ایر ٹائٹ جار میں ڈال لیا امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آ کے اور بس یہ فیال رکھنا ہے کہ سونف کو جتنا کلر میں نے دیا اتنا ہی دینا ہے اس کو براؤن کر دیا تو یہ کڑوی ہو جائے گی تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں لائک کرنا مت بھولا کریں اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کریں اس کے ساتھ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کریں میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ